وہ اور میں اکیلے الگ الگ ہوں ہی نہیں می فادر اینڈ آئی آر ون می فادر اینڈ آئی آر ون وہ اور میں ایک ہوں یافر تم تو یہیں کہیں بابا میرے آس پاس ہو دیکھ لو ایک بارہ باجر میں بیٹھا تو نہیں ہے یا تو پیچھے ہوگا کہیں یا تو سامنے پر ہے آتے نظر نہیں پر ہے بھگوان دیکھنے کی چیز نہیں انبھاؤ کرنے کی چیز ہے ایسا بھکتی میں کہتے ہیں تو تیسرا ابھیاس دیپ جلا رہے ہیں ملن کا دیپ شباشاؤ کا دیپ نرنتر ملن ہو رہا ہے ویراغ کی ایک پریباشا یہ ہے دوسروں پر جو بدھی ٹکی ہوئی ہے وہاں سے وہ ہٹ جائے ارثات ویراغ ایک فرانس کا فیلوسوفر کہتا ہے اپنے بدھی کو دوسروں سے ہٹا دو چاہو تھا تپسویات مارتات کہاں بیٹھی ہے وہ بابا نے کیا کہا یہ تکت کیسا ہے میرا وشال جو بھگوان کے دل تکت پر نرنتر بیٹھی ہے وہ ہے تپسوی آتما تو کیا انوبہو کریں گے میں کہاں بیٹھا ہوں کہاں بیٹھی ہوں کون سے سوفے پر کون سے تکت پر کون سی سیٹ پر دل کے تاوس تکت پر تو دل والا ہے ہمارے تکت پر وہ بیٹھا ہے پر باپ کے دل تکت پر کون بیٹھ سکتا ہے ایک عبیقتو آنی تھی 2010 کی جس میں بابا نے شروعات میں ہی پوچھا تھا کہ بھگوان کے دل تکت پر کون بیٹھ سکتا ہے اتر تھا بابا کا جس نے باپ کو اپنے دل تکت پر بٹھایا ہے وہ ہی بیٹھ سکتا ہے اور بھگوان کا جو دل تکت ہے کیسا ہے بہت پیور بہت زیادہ پویتر جس میں جتنی پیورٹی کی پاور ہوگی وہ ہی اس تکت پر بیٹھ سکتے ہیں باقی سب پسل جائیں گے کیونکہ بہت سلیپری ہے اور جس کی پویترتہ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہوتے رہتی ہے جس کا بھرمچار یہ ہلتے رہتا ہے ڈولتے رہتا ہے وہ کبھی تکت کبھی نیچے پھر اور اوپر پھر نیچے اور جو نرندر اکھنڈ پیورٹی میں ستتھ ہوتے ہیں سبح بھی دوپیر میں بھی شام کو بھی سوتے سمیں بھی اور نیند میں بھی کہیں پر بھی کسی سنکلپ میں کسی سوپن میں کوئی دہاکرشت نہیں کرتا مٹی کے پتلے دکھائی دیتے ہیں جس کے بیچ آتما چمک رہی ہے اپنے ہی شریر سے کہاں مو ہو تو دوسروں کی شریر سے کہاں سے رہے گا تو چوتھا تپسی آرتھات نرندر بھگوان کے دل تخت پر بیٹھنا یاد رکھنا ساری پوائنٹس پھر سے پوچھیں گے لاسٹ میں اور جنہوں نے آج کی مرلی نہیں پڑی ہے اس کلاس کے ترنت بعد پنا مرلی پڑے سونا منہ ہے جو پوائنٹس بتا رہے ہیں وہ اس باستوں میں ہے یا نہیں کنفرم بھی کر لینا تو یہ چار پچھوہ پھر بابا نے پھر بچے بابا سے باتیں کر رہے ہیں اُلہانے دے رہے ہیں پرانتو باپ پھر بھی پدم گناہ یاد پیار دے رہے ہیں برمہ باپ اویکت فرشتہ بنے کس لیے سیواؤ کے لیے پرانتو آج اویکت سے اویکت ہوئے تو یادی باپ سے پیار ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے اویکت سے اویکت بننا یہ ہے سنہ کا ریٹن باپ اویکت کیوں بنے آپ سمان بنانے کے لیے تو پچھوہ تپسوی اردھات برمہ باپ سمان جو ویکت سے اویکت بنے اور اویکت بننے کے لیے دو کام کرنے ہیں جو بھٹی میں آئے ہیں تیسرا ہے وہ بات میں بتائیں گے پہلا کلاس کے ترند بات جس جس سے باتیں کرنی ہے کر لو اور موبائل سوچڈ آف کب کھلے گا بھٹی کا جب لاسٹ سیشن ہوگا اس کے بعد کوئی بھی الیکٹرونکس اگلے تین دن ہمارے شریر کو سپرشنہ کرے ٹھیک ہے بڑا باری کام ہے یہ ہے پر تین ہی تو دن کیلئے آئے ہیں اور بہت کچھ لے کر جانا ہے جو پرشاشن میں ہیں جنہیں پربند کرنا ہے ان کی بات الگ وہ ایک دو لوگ وہ بہنیں پر باقی سبھی جس جس سے بات کرنی ہے کر لو باقی سنسار سے کنیکشن کٹ آف نو کونٹیکٹ کسی سے بھی نہیں دوسرا کام آپس میں بات چت بند کوئی شیئرنگ آف ایکسپیئرینس نہیں جب بولا جائے گا یہاں آ کر شیئر کرو اس دن شیئر کرنا لاسٹ تب تک کچھ نہیں بولتے بولتے تفسیہ نہیں ہوتی ہے ہاں جو کیول منورنجن کیلئے آئے ہے جو کیول گھومنے کیلئے آئے ہے ان کے لئے ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو پر ہاں یادی کوئی دوسرا گمبیر صادق یادی تفسیہ کر رہا ہے اور گمبیرتا سے کر رہا ہے تو اس کی تفسیہ بول کر بھنگ نہیں کرنی ہے کم سے کم یہ پھولنیت کرو یہ بڑا کام ہے چھپ جتنا ہو سکے مون بینا مون کے کوئی تفسیہ نہیں ہو سکتی کھانا کھا رہے تھوڑا بولنا پڑھے دھیمی آواز میں اور کم پر لکش رکھو ہنڈرڈ پرسنٹ مون کا تو کہا تھے ہم پاچوا اور ویقت ارثات ویقت نہیں بولنا ویقت بھاو ہے چھٹوا مرلی میں بابا نے کہا بےہت تفسیہ کا مکہ آدھار یا مکہ سادن ہے بےہت کا ویراغ اور ویراغ کی پریباشہ آج کی مرلی سے کنارے چھوڑنا تو کل سارے دن بر یہ کام کرنا ہے میرے جیون میں میں نے کون سے کنارے پکڑ رکھے وہ کنار اویقتی ہو سکتا ہے وستو ہو سکتا ہے ویبھو پیسہ کوئی یاد کوئی بھوک کوئی واسنا کوئی اچھا کوئی ترشنا کوئی اپیکشا کوئی ایکسپیکٹیشن کوئی ایمبیشن کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس بات کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے جو میرے اور بھگوان کے پیچھے ویراغر تھا وہ ہر بات کو کھڑ کر فیک دینا جو اس کے اور میرے بھی چاہ رہی ہے تو چھٹوا تپسوی آتما کیسی ہوگی ویراغی آنکھ کہیں نہ ڈوبے ساری وستوے سنسار کی دیکھتے ہوئے ایسے دیکھو کہ جیسے آ رہی ہے اور جا رہی ہے انیتی تھا اس کے بعد ساتھوہ آٹھوہ نووہ دسوہ گیاروہ پانچ باتیں تپسیہ آردھات تپسیہ آردھات جب جب پانچ انگلیوں کو دیکھو ایک ایک پوائنٹ یاد کرنا ہاتھ کو دیکھتے ہی یہ پانچ بات یاد آئے پہلا ایک کا بننا اور جو ایک کا بننا ہے پھر وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا من اور شریر ایک کو دیا ہے ایک کا دوسرا ایک کا گھر ایک آگرتہ تب ہی آتی ہے جب ہم فوکس ہو جاتے ہیں صبح سنا رہے تھے بابا نے ایک بار شیو بابا نے ایک بار پروگرام دیا تھا کچھ بھائیوں کو مدوان میں تین چار بھائی جگدیش بھائی تھے امپرکاش بھائی تھے اور ایک دو بھائی تھے تین دن کا تین دن ایک ہی کمرے میں رہنا تین دن مون آپس میں بھی کسی سے بات نہیں کرنا تین دن فلاہر اور تین دن پرمدھام شیو بابا کو یاد کرتے رہنا یہ تین دن کا پروگرام کبھی دیا تھا بھائیوں کو بابا نے اور ایسے چھوٹی چھوٹی بھٹیا کنٹینیوز ہوتی رہتی تھی شروعات میں تب سیوہ اتنی نہیں تھی تو نون سٹاپ بھٹیا ابھی سیوہ کا وستار بہت ہے پر اندوس وستار میں سے بھی ابھی سمیں ملا ہے یہ تین دن کا تو جتنا ہو سکے گمبیرتہ سے ساتھ نہ کرنی ہے یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے اس سے بات کروں اس سے بات کروں ادھر ملو ادھر ملو بدون میں آیا ہے تو ڈھر سارے کام کر کے جاؤں تپس سے رہ جائے گی اور یہاں سے جب جائیں گے تو کیول یاد رہے گی بہت اچھی بٹی ہوئی تھی سب ملے تے بہت خوشی ہوئی تھی بس پریورتن نہیں ہوگا پریورتن بڑی گہری سادنہ ہے تو یہ پانچ باتیں ایک رس ایک آگر من بدھی پھر ایک رس ستتی تین دن کا بھی اگر من کو ایک آگر کرنے کا ابحیاس اور ایک رس رکھنے کا ابحیاس کرو تو یہ ابحیاس کئی دن چلے گا تین دن یدھی کر لیا تو کئی دن چلے گا جہاں جہاں سنسار میں من جائے واپس ادھر لاؤ اس کو اس مدون کے کیمپس سے جتنا ہو سکے باہر کہیں نہیں جانا ہے کہیں پکنک کے لئے جاتے ہیں بابا پہاڑی وہ الگ بات ہے پر ادھر ادھر گھومنے کے لئے ویرت میں کہیں نہیں جانا ہے قید کر دو اپنے آپ کو سیلف انڈیوزڈ کارنٹین ایکنومی ایکنومی ارثات خزانے ویرت نہ گوانا اور سب سے بڑا خزانہ کونسا ہے سمیں اور بول تو اگلے تین دن کے لئے یہاں پر لوک لگا دو جب تک یہ بند نہیں ہوگا فربل ڈائریا تب تک من کمون بھی نہیں ہوگا من کمون آگے کی سٹیج ہے ایکنومی ایک رس ایک آگر ایک نومی ایک نامی اور پچوہ ایک آنط اگلے تین دن سوچو کہ میرے اترکت یہاں اور کوئی بھی نہیں سنناٹا اور جتنا ہو سکے ڈاؤن کاسٹ آئیس آئیس نیچے آنکھیں جہاں جاتی ہے انرجی وہاں فلو کرتی ہے جس جس جہاں جہاں آنکھیں جاتی ہے وہاں کیا ہوتی ہے اورجہ بھاگتی ہے ایک آئیس گوز انرجی فلوز اس لئے جتنا ہو سکے ادھر ادھر دیکھتے نہیں بیٹھنا ہے یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے چپ چا سادھنا کتنی باتیں ہو گئی گیارہ بارہ بابا نے کہا شکتیا تمہارا دکار ہے تم سب شکتیا لو یتا شکتی نہیں سرو شکتی وان ہو جتنی چاہے اتنی شکتیا باپ سے لے لو اتنی باتیں ہو اتنی باتیں ہو اتنی باتیں ہو جا رہا ہے جہاں جا رہے ہیں پھولوں کی ورشا ہو رہی ہے اور میں شکتی شالی ہو رہا ہوں میری شکتیا بڑھ رہی ہے میرا سیم بڑھ رہا ہے میرا بھرم چرے بڑھ رہا ہے میری پویترتہ بڑھ رہی ہے میری سہن شکتی بڑھ رہی ہے میں ماسٹر سرو شکتی وان ہوں آج تو بابا نے ماسٹر بھی نہیں لگایا ڈائریک کہا کہ تم سرو شکتی وان ہو تم سرو شکتی وان ہو ٹویلتھ پوائنٹ اور اس میں یہ بھی کہا اپنا پروگرام بنا پروگرام ہے اس لئے کر رہے ہو یا دل کی امہنگ سے کر رہے ہو یہاں آئے ہیں جبردستی اٹھنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے نہیں تو ٹیچر بین جی ہماری پیزنٹ لگا دے گی دل سے کر رہے ہو یا پروگرام ہے اس لئے کر رہے ہو دل سے یہ بھی پروگرام پوچھا ہے مرلی کوئی کہہ رہا ہے اس لئے نہیں بھٹی کرنے کیلئے آنا پڑتا ہے عرثات جیون میں بھٹی نہیں ہو رہی ہے ستت بھٹی ہوتی رہے بھٹی وہ گھٹنا نہیں ہے جس کی شروعات اور انت ہو بھٹی ارثات ستت نیرندر چالوئی ہے ہمیشہ تو ٹویلت تھرٹین دادیوں سے ملاقات کیا کہا اسٹ اور اسٹ سمی پرمان پریستی پرمان جو شکتیا ملی ہے ان کا کیا کرنا ہے کاری میں لگا رہا ہے ان کو use کر شکتیا بہت ہے ویسے تو آٹھ شکتیا بھی نہیں شکتی ایک ہی ہے ویسے تو جیسے کرنٹ کتنا ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے نا پر وہ ہی کرنٹ جب فین سے پہتا ہے تو فنکہ گھومتا اور ہوا ملتی ہے وہ ہی کرنٹ جب لائٹ میں جاتا ہے تو پرکاش پرنت جب لائٹ چاہیے تو فین کام نہیں کرے گا اور جب ہوا چاہیے تو لائٹ آن کر دو تو شکتی ایک ہی ہے اشوری شکتی نام الگ الگ دیئے گئے سمیڑنے کی چوبی شکتیا ہے ساری صبح صبح آٹھو شکتی کی انت دھارائے مجھ میں آ رہی ہے میں اشٹ ہوں میں اشٹ بھجادھاری کون ہوں درگا تو یہ بھی اچھا ابھیاس اگلے تین دنوں کے لئے ماتاؤ کے لئے کیسے چلیں گے چار ادھر اور چار ادھر میں کون ہوں درگا کون سی درگا بابا نے کسی کو کبھی پوچھا تھا بچے نیند آئی اس نے کہا بابا آئی کیسے نیند آئی بابا بہت اچھی نیند آئی بابا نے کہا اچھا میرے بھگ تو ادھر مجھے پکار رہے کیا ان کی دکھ کی پکار تمہیں سنائی نہیں دی تمہیں اچھے سنی دی تمہاری تو نیند پھٹ جانی چاہیے تمہیں کتنے بڑے بڑے کام کرنے میں اشت پجادھاری درگا ہوں شیر پر سوار درگا ہوں اتھا دور دور چلنا ٹھیک نا انگ سے انگ نہ لگے دور ہو جاؤ ابھی بھی جو بیٹھے انگ سے انگ نہ لگے سپرش لگتے ہی پھرکم پناتے یوگی اکیلا ہی بیٹھتا ہے ہمارے اوپڑی میں جائن ساتھ بھی آتی ہے یہاں پر بیٹھتی کو اپنی دھارنا اوپر کتنے پکی ہے بال نکالتے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک جور سے کیچی یوز نہیں کر سکتے بیٹھتی چھوڑ دیا بیٹھتی 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 سائٹ سائٹ سینگ یہ دیکھو وہ دیکھو ماؤڈ میں دیکھنے جیسا کیا کیا ہے تپس کرنے آئے تھے یا سائٹ سینگ کرنے آئے تھے بیٹھتی بیرہ گرطات محل میں بھی کھنڈر کو دیکھ لینا یہ پہنوں وہ پہنوں یہ کھاؤں وہ کھاؤں پہلے میں جو پہل کرتا ہے اسے پدم ملتے ہیں تو اس میں پہلے کرو مایہ کی وش ہونے میں نہیں تو پندرہوی پوائنٹ نشا کونسا نشا روحانی نشا اور لاسٹ پارٹی نمبر دو کہاں سے آئے ہو مہراشتر ایم پی کہاں سے آئے ہو گجرات اوریجنل گھر کونسا ہے اوریجنل ستھان کونسا ہے مدوان کام کیا کرتے ہو گورنمنٹ سرونٹ فیکٹری یا گرہستی میں ہو اشواری سیوہ تو اوریجنل کام ہے اشواری سیوہ اوریجنل گھر ہے مدوان اس کو نہیں بھولنا اور کیا کہاں یہاں پر بابا نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے ماتا کیا کہتی ہے ہمارے گھر والے کیسے ہیں پکے راون تو بابا نے کیا کہا کیا کرو ان سے لڑائی کرو شب بھاونا شب کامنا کی انچلی دو یہ بہت practical اور بہت powerful point ہے اور یہ یہاں تین دن کر کے جانا یہاں سے کیسا بھی ہو پرانتو شب بھاونا دینا ہے کیونکہ تم کون ہو داتا کے بچے بابا نے اتنا خزانہ دیا پر کسی نے لیا کسی نے یتھا شکتی لیا باب کبھی کہتے ہیں میں نہیں دوں گا تو تم کون ہو دینے والے اپنا دہی ڈریس کیا کیا ہے دولائی پریس سلائی سب کر کے رکھا ہو ہے نا دینا تو یہاں بیٹھ کر روج اپنے سارے لوکی کرشتتاروں کو امرج کرو ایک یہاں بیٹھے ان سبھی آتماؤں کو امرج کرو جن کے ساتھ حساب کتاب چل رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ان سبھی آتماؤں کو امرج کرو جن کے ساتھ حساب کتاب ابھی چالو نہیں ہوا ہونے والا ہے future میں یہاں سے جاتے ہی station پر کھڑے ہے یا گھر پہ آ چکے مہمان بن کر کیونکہ ہمیں تو پتا نہیں چلے گا کیونکہ ہمارا تو موبائل ابھی بند ہے نا تو کیسے پتا چلے گا وہ تو وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا شب بھاو نہ شب کام نہ دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ یہ بہت بڑا منتر ہے کوئی کتنا بھی ویرو دیو کم سے کم یہ تو کہتے برہمہ کماری برہمہ کا تو نام لے رہے پوائنٹ نمبر ون پولو کی ورشہ مجھ پر ہو رہی ہے میں تفسوی آتمہ ہوں دوسرا گیت گائے دل میں نرنتر گیت گاتے رو گیت گاتے رو گاتے رو گاتے رو تیسرا دیپ دیپ پوچھنے نہ پائے چوتھا میں کہاں ہوں دل تقت پر اور ابھی بیٹھو اس کے بعد اتر نہیں کبھی دل تقت پر بیٹھ کر شریع چھوڑ دینا اگر جروت پڑی تو اگر ایسی باری آئی تو پھر اتر نہ نہیں وہاں سے چھوڑ ایک سوفی سنت کہتا ہے پربو تیرے درواج پر آیا ہوں تیرے دربار آتے آتے ایکسی دن ہو گیا فریکچر ہو گیا اب یہ ہی رکھ لو کہاں جاؤں جا نہیں سکتا اگلا پاچوا برحمہ باپ سمان او یکت فرشتہ او یکت یکت نہیں ان منیفیسٹ چھٹو بہت کا ویراغ ساتو آٹھو نو دسو گیارو ایک رس ایک آنت ایک 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 کبن ایک نومی ایک آگرطہ اس کے بعد اس کے بعد سرو شکتی وان ہوں اس کے بعد اشت اور اشت دیوی ہوں اس کے بعد اس کے بعد ایور ریڈی کبھی بھی شریر چھوٹ سکتا بابا نے کہا ہر ایک کا حساب الگ الگ ہے ہر ایک کا حساب الگ الگ ہے اس کے بعد روحانی نشا اور لاسٹ پک کے راون کو بھی شب کام بھاونہ شب کام نا دینے والے ایسے پک کے راون کو بھی شب بھاونہ شب کام نا دینے والی آتما کو ایسے سروس نہیں آتما کو ایسے بہت کے ویراغی آتما کو ایسے تپسوی آتما کو ایسے سیلائی دھولائی اور پریس کر اپنا کپڑا دیوتائی ڈریس سامے رکھنے والی آتما کو ایسے سروس اکتیوان آتما کو برمہ مورت میں شڑی چھوڑ ایسے اشوری سیوہ دھری آتما کو ایسے جن کا پرمننٹ ستھان مدوبن ہے ایسی آتما کو ایسے روحانی نشے والی آتما کو ایسے ایسے آدھی رتن آتما کو ایسے آدھی ستھتی والی آتما کو ایسے شریمت پر آدھی سے چلنے والی آتما کو ایسے دل تکت نشین آتما کو ایسے انت میں انت میں آکر تیور پرش کرنے والی آتما کو ایسے شسر دھاری آتما کو وردان ایسے ایسے سنہی آتما کو ایسے اشتر اتنا ہو گیا ایسے مہان آتما ایسے ہپتے برکہ نہیں سنان آج سنان آئے